ہیرے نمشکل ساتھیوں میں آپ سب کا کے پی جیسٹر ایک بار فیرس وقت کرتا ہوں ہمیں کے پی جیسٹر اپڈیٹ چینل میں تو کافی سارے لڑکے آپیں بہر رہتے ہیں کہ ہماری آرمی کی بارتی آنے والی ہے سوزما میں تو آپ ایک میڈیکل کے اوپر ویڈیو بنا دیجئے تاکہ ہمیں تھوڑا بوتا پتہ چل سکے میڈیکل کے بارے میں کہ آرمی میں جو میڈیکل ہے کو کس پرکار ہوتا ہے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آرمی کے میڈیکل کے بارے میں تھوڑی جان کر ہی دوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی کے میڈیکل میں آپ کو کن کن چیزوں کا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے جس سے آپ کا جو آرمی کا میڈیکل ہے وہ یہاں پہ کلیر ہو جائے یعنی کہ آپ کا جو میڈیکل ہے وہ یہاں پہ پاس ہو جائے تو آپ سب نے یہاں پہ دیکھا ہوگا سب سے پہلے ایک چیز کہ کافی سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں دوں نائنٹی پرسنٹ جو ریفر پڑتا ہے آرمی میڈیکل میں وہ پڑتا ہے کانوں کا ٹھیک ہے کانوں کا جو ریفر ہے نائنٹی پرسنٹ جو ریفر ہے سب سے زیادہ جو ریفر ہے وہ کانوں کا پڑتا ہے اس کا بڑا کارنجی ہوتا ہے کہ کافی سارے لڑکوں کے کانوں میں میل ہوتی ہے ٹھیک ہے بیکس کا جو ریفر ہے وہ یہاں پہ لڑکوں کو پڑ جاتا ہے اس کا ایک کارن اور ہے کہ کاسی سارے لڑکے کیا کرتے ہیں مان کے چلیے جس کی کل برتی ہے جس کی پرسو برتی ہے جس کی دو دن بعد تیم دن بعد برتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آج کان ساپ کروا کے جاتا ہے جا آپ کو بتا دو جس کا کل میڈیکل ہوگا تو وہ آج کان ساپ کرے گا بھائی ایسی گلتی آپ سب ہی مت کرنا آپ کو بتا دو جب آپ کی برتی ہے برتی سے دس دن پہلے اپنے کان ساپ کروا لیجیے تب ہی جا کے آپ کانوں میں فٹ ہو پائیں گے ایسے نہیں تو آپ کو ریفر پڑھنے کا 99% چانسیز ہے کیونکہ آپ کو بتا دو جو لڑکے یہاں پہ برتی سے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے اپنے کان ساپ کرواتے ہیں جب آپ میں آپ کو بتا دو آپ اپنے کان ساپ کرواتے ہیں جو پن ہوتی ہیں کان کے اندر ڈالتے ہیں میل نکالنے کے لیے جو پن ہوتی ہو وہ کئی بار کان کا جو پڑتا ہوتا ہے وہاں پہ پن ٹیچ ہو جاتی ہے اس کے کارن کیا ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑی سی بلڈنگ ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا وہاں پہ جکھم بن جاتا ہے جب ہم آرمی کا میڈیکل کروانے جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم نے تو کان بھی ساپ کروائے تھے لیکن ہمیں ریفر کیوں پڑ گیا ریفر اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ہمارے کان کے اندر جکھم بن جاتا ہے اور جکھم جب بن جاتا ہے وہ آرمی والوں کو کلیر دیکھتا ہے جو مشین کان کے اندر لگاتے ہیں وہاں سے ان کو کلیر دیکھ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اندر جکھم بنا ہوا ہے تو اس لیے وہ ریفر ہمیں ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دو آپ یہاں پہ برتی سے پہلے دو جا تین دن پہلے اپنے جو کان یہاں پہ آپ کو بتا دو ساپ کروا کے جاتے ہو تو آپ کو کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہی ہو ڈاپٹر ہوتا ہے وہ کان کے اندر پانی ڈالتے ہیں جو دوائی ڈالتے ہیں تاکہ جو آپ کے کان کے اندر جو میل جمی ہوتی ہے وہ پگل جائے تو آپ کو بتا دو اگر آپ دو جا تین دن کے بعد برتی دیکھنے جاتے تو آپ کے جو کان ہے وہ اندر سے سوکے نہیں ہوتے وہ جو دوائی ہوتی ہوں کان کے اندر رہ جاتی ہے جب پانی تھوڑا سا کان کے اندر رہ جاتا ہے اس کے قارن بھی آپ کو یہاں پہ ریپر پڑ جاتا ہے اس لئے میں آپ کو بتا دو اپنی برتی سے پہلے اپنے میڈیکل سے پہلے لگ وقت دس دن پہلے اپنے جو کان ہیں وہ یہاں پہ ساپ کروالے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے کان ساپ کروائیں اگر آپ کی برتی یہاں پہ دو دن بعد ہے تین دن بعد ہے تو میں آپ کو بتا دو کان بلکل بھی ساپ مت کروائیے گا کیونکہ ریپر آپ کو پڑے گا ہی پڑے گا تو اب یہاں پہ دوسری نمبر بات کرلو آپ کے ناک کی تو آپ کو بتا دو ناک کی جو ہڈی ہے وہ یہاں پہ ٹیڈی بلکل نہیں ہونی چاہیے کافی سارے لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ناک کی ہڈی ٹیڈی ہوتی ہے جنہوں نے آپریشن کروائیہ ہوتا ہے تو آپ کو بتا دو اگر ناک کی ہڈی ٹیڈی ہے تو ریپر پڑے گا ہی پڑے گا آنکھوں کی بات کرلو تو آپ کو بتا دو آنکھوں میں ایک ڈسٹنس والا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دور آپ کی اے بی سی ڈی رکھی جائے گی آپ کی پہلے یہاں پہ ایک آنکھ بند کی جائے گی ایک آنکھ سے آپ کو یہاں پہ اے بی سی ڈی پڑھائی جائے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ کی جے والی آنکھ بند کی جائے گی پھر دوسری آنکھ سے آپ کو جو اے بی سی ڈی ہے وہ یہاں پہ پڑھائی جائے گی آپ کو بتا دو یہاں پہ 10 سے 14 میٹر دور یہاں پہ وہ ایک میں آپ کو بتا دو 4 سا رکھا جاتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ پڑھائی جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دو ایک ڈائری ہوتی ہے کلر ویزن کی وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی دسٹنس والی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو اسی KPJスٹار اپڈیٹ چینل پہ مل جائے گی دیکھنے کو تو آپ کو بتا دو اگر آپ یہاں پہ آپ کو بتا دو آئیس کا ٹیسٹ کس پرکار ہوتا ہے اگر آپ بلکل لائیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو اس کے لئے آپ یوٹیوب پہ ریسرچ کر سکتے ہو آرمی میڈیکل آئیس ٹیسٹ کے پی جے سٹار ٹھیک ہے آرمی میڈیکل آئیس ٹیسٹ کے پی جے سٹار جے آپ جیسے ہی ریسرچ کریں گے آپ کو آئیس ٹیسٹ کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی اس طرح آپ کو پڑھنا ہوتا ہے ڈسٹینس والا بھی میں نے آپ کو بتایا ہو وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ریسرچ کر کے ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے ہمارے دانتوں کی تو آپ کو بتا دوں آج کے ٹائم میں کافی سارے ایسی مہان ہستیاں ہیں ایسے مہان لڑکے ہیں جو آج کے ٹائم میں میں آپ کو بتا دوں چڑکیاں تماکو جے سب کھاتے ہیں اس سے میں آپ کو بتا دوں ہمارے دانتوں بھی خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کا آرمی کا میڈی گل ہے تو جو آپ کا یہاں پہ ڈاکٹر ہوگا جب وہ آپ کے دانت چیک کرے گا اگر اندر سے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں بدبو آئی نا آپ کے دانتوں میں سے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ریفر ڈال دے گا کئی ڈاکٹر نے آپ کے صاف سپائی دیکھتے ہیں اگر آپ کے دانت اچھے ہیں صاف ہیں تو آپ کو بھائی کوئی ریفر نہیں ڈالے گا ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں ٹھیک ہے تو دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ دانت بلکل صاف ہونے چاہیے جنہی کیڑے نے کھائے ہو جہاں دانتوں میں محل جمعی ہو ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو یہ چیز پہلے کلیر بتا دوں دانت بلکل یہاں پہ آپ کے صاف ہونے چاہیے اگر آپ کے دانت صاف نہیں ہے تو کسی اچھے ڈالکٹر کے پاس اپنے جو دانت ہے وہ یہاں پہ ساپ کروا کے جائے جنہی آپ کے دانتوں میں آپ کے میل جمعی ہو جا کالے کالے ہو تو ریفر پڑ جائے گا اس کے بعد ہم اپنے ہاتھوں پہ آ جاتے ہیں جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں جو انگلیاں سیدھی ہونے چاہیے ایسے کرواتے ہیں آرمی والے جو انگلیاں ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے جو اٹھا یہاں پہ ہاتھ کے ساتھ یہاں پہ ایسے ٹچ ہونے چاہیے جے مومنٹ آپ کی ہونے چاہیے اگر جے مومنٹ نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کوئی ہٹی وڈی ٹوٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہاتھ ہوتا ہے اس کو ایس طرح یہاں پہ بینڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہاتھ جو کی پورے طرح بینڈ کرواتے ہیں دیکھتے کوئی ہاتھ بودھ ٹوٹا نہیں ہے اس کے بعد سکیل لے کے ہاتھ دیکھنے پہلے تو ایسے دیکھتے ہیں آرمی والی بلکل سیدھا ہے ٹھیک ہے یہ جو اینگل ہے اینگل بناتے ہیں اس طرح تو دیکھتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر ان کو شک ہو گیا تو بھائی ایک سکیل لیں گے سکیل کے ساتھ وہ ناپیں گے شک ان پہ ہوتا ہے جن کا کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو ایکسیڈنٹ کے بعد جن کو کئی وار راڈ ڈل جاتی ہے ہاتھوں میں ٹھیک ہے آپ کو بتا دوں باجوں میں کئیوں کو راڈ ڈل جاتی ہے وہ بھی پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے راڈ وہ ڈل ہی ہے تو کلیر ہے بھائی آپ کو ریفرٹ پڑ جائے گا جیسے میں آپ کو کلیر بتا دوں ٹھیک ہے باقی میں آپ کو بتا دوں نیچے کی بات کرو یہاں پہ نوکنی ہوتی ہے کافی سارے لڑکوں کے یہاں پہ گھٹنے جھڑتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا بھی آپ کو یہاں پہ ریفرٹ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے فلیٹ فوٹ میں آپ کو بتا دوں فلیٹ فوٹ آپ نے کیسے گھر میں چیک کرنا ہے کافی سارے لڑکوں کے نیچے سے جو پاؤں وہ یہاں پہ بھلکل فلیٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے کس پر گھار گھر میں چیک کرنا ہے پانی کیا لیجئے پانی ہوتا ہے نا پانی آپ نے ننگے پاؤں جو ہے ٹھیک ہے دونوں پاؤں کے جھوٹے اتار دیجئے چپلے اتار دیجئے آپ نے ننگے پاؤں جو ہیں وہ یہاں پہ پانی میں رکھئے وہی پاؤں کسی فرش پہ رکھئے آپ کو بتا دوں فرش پہ رکھئے اگر ننگے پاؤں آپ پانی میں بڑے ہوئے پاؤں ننگے پاؤں فرش پہ رکھو گے تو آپ کا فرش پہ آپ کے پاؤں کے نشان پڑیں گے ان نشانوں میں بیچ والا جو حصہ ہوتا پاؤں کا ان نشانوں میں وہ حصہ جو ہے وہ سوکا ہونا چاہیے سوکا ہوگا تو مطلب آپ یہاں پہ فٹ ہے آپ کو فلیٹ فٹ کی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے پورے پاؤں کا نشان پڑ گیا بیچ میں سے بھی سوکا ہوا نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کو فلیٹ فٹ کی آپ پر پرابلم ہے ٹھیک ہے اس چیز کا بھی آپ دھیان ڈکھیے گا تو باقی میں آپ کو بتا دوں اور کوئی اگر آپ جان کر پانا چاہتے ہیں میڈیکل کے بارے ہوئے وہ بھی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں باقی میں آپ کو بتا دوں پیچھے آپ پہ ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے جہے بھی یہاں پہ بلکل ٹھیک ہو نہیں چاہیے کافی سارے لڑکوں کے آپ پہ راد بھی پڑی ہوتی ہے جن کو ایکسیڈنٹ ہوگینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دوں اگر آپ کی سرجری ہے نارمل سرجری ہے تو وہی چل دائے گا اگر آپ نے ایسے سرجری کروائی تو زیادہ مطلب تو پھر تو ریفر پڑ سکتا ہے لیکن نارمل سرجری ہے وہ چل سکتا ہے اس کے لعاوہ ٹیٹو والے لڑکے ٹھیک ہے بہت شونگ ہوتی ہے لڑکوں ٹیٹو بھوٹو لوگ آنے کے اگر آرمی میں جانے کا شونگ ہے تو بھائی آپ کو ایک ہی چیز کہوں گا 21 سال سے پہلے پہلے کبھی بھی ٹیٹو بھوٹو مات شپانا لیکن اگر ٹیٹو ہے تو کسی بھی طرح اس ٹیٹو کو ریموو کر دیجئے نئی تو آرمی بھائی آپ کو سیدھا یا پہ ریفر ڈالیں گے اس چیز کی گرنٹی ہے باقی میں آپ کو جہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فٹ ہو تو آپ کو پرابلم ہے میڈیکل میں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ آپ پہ شیئر کر سکتے ہو باقی میں آپ سب کو جہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو بونس ہے جو آپ کی ہٹییاں ہیں وہ بلکہ ٹھیک ہونی چاہی یہ ہٹیاں ٹوٹی نہیں ہونی چاہی کوئی بھی ہٹی ٹوٹی ہوگی تو اس کا ریفر آپ کو پڑے گا ہی پڑے گا ہاتھ کی اُنگلیاں چک کی جائیں گی اور پیر کی اُنگلیاں بھی کئی بار دیکھ لیتے ہیں آرمی والے ٹھیک ہے ہر برثی میں نہیں دیکھتے کئی کئی بار میڈیکل میں آرمی والے اُنگلیاں دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر سکتا ہو وہ دیکھ لیتا ہے باقی اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو ہماری یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہاں پہ کاف ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکس کے پیچھے والا جو حصہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہماری جو نسے ہوتی ہیں وہ باہر نہیں ہونی چاہی ہے کافی سارے لڑکوں کی نسے باہر ہوتی ہیں نسے یہاں پہ میں آپ کو اُدادیاں پہ نسے باہر ہوتی ہیں ان میں بلڈ جمع ہوتا ہے تو اس چیز کبھی آپ کو یہاں پہ ریفر پڑ جاتا ہے تو ریفر کہیں سے بھی پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اس پرکار جس پرکار میں ڈال رہا ہوں اس پرکار چار انگلیاں آپ پہ موہ کے اندر جانی چاہیے اگر چار انگلیاں موہ کے اندر نہیں گوسری وائد نہ موہ نہیں کھل رہا تو اس چیز کبھی آپ کو ریفر پڑ جائے گا باقی میں آپ کو بدا دیا آپ پہ ٹارچ مار کے آنکھوں میں چیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آنکھوں میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے ناکھ میں بھی یہاں پہ ٹارچ مار کے چیک کیا جاتا ہے کہ ناکھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیکٹر پورا موہ چیک کرتے ہیں اندر سے تو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی بھی ہماری چیک کی جاتی ہے تو اسی پرکار جو ہمارے میڈیکل ہے آرمی کا وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے باقی کوئی دکھت کی بات نہیں ہے اور کوئی اگر آپ کو جانگری چاہیے تو ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں فلال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہوگی آرمی میڈیکل پہ وگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریے گا تو اسی طرح نئی سے نئی جانگری پانے کے لیے ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تب تک جہرین چیہ بار